ایران ملٹری کے لئے مختلف قسم کے ہارڈ ویر بناتی ہے مختلف قسم کے پرزے بناتی ہے اس میں بھی ایک اننون بلاسٹ ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے اور اس کی خبر بتا کون دیتا ہے ایک اسرائیلی ایکاؤنٹ ایک اسرائیلی میڈیا ایکاؤنٹ اس کی خبر دیتا ہے تمام تفصیلات بھی شیئر کرتا ہے اور ایرانیان سائٹ بلکل چپ رہتی ہے یہ تمام جو واقعات ہو رہے ہیں ایران میں اور ان تمام واقعات کی سگنیفکنس کو دیکھا جائے اور ان کی ڈائنیمکس کو دیکھا جائے تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں تمام چیزوں میں آتا ہے پاکستان کے پاس جو پاکستان میں ملٹری بیسز ہیں اور اس طرح کے ملٹری کمپلیکسز ہیں جہاں دیفنس سے لیڈیڈ سامان بنتا ہے وہ کتنے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کی اس طرح کی ٹینشن کی صورت میں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو بہتر لگے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً پچیس سے چھبیس سپٹمبر کے درمیان ایران کی امام علی ملٹری بیسز پر دھماکہ ہوتا ہے اس پر میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی بٹ وہ خبر کا سکرین شوٹ میں لگانا بھول گیا اس پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ خبر تو ہم نے میڈیا میں سنی ہی نہیں اور یہ تو خبر جھوٹی ہو سکتی ہے کیونکہ میڈیا میں تو یہ خبر ڈسکس ہی نہیں ہوئی تو آپ خود سوچیں میں نے اس ویڈیو میں یہ واضح کہا تھا کہ ایران اس خبر کو بلکل چھپا رہا ہے ایران کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وقت کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے مطلب ایران کو خود بھی نہیں بتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کس طرح ریجیکٹ کرنا ہے آپ کی جو اتنی بڑی ملٹری بیسز ہے جہاں آپ تو اپنے مزائل بناتے ہو اور ڈرونز بناتے ہو وہاں اس طرح ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ چانسز ہے کہ ازرائیل ہوگا تو آپ اس خبر کو بتا کے اپنی بدنامی ہی کرو گے اور تو اس کے علاوہ کشنی ہوگا تو اس خبر کو میڈیا میں ارمسٹ آنے ہی نہیں دیا گیا لیکن کچھ سائٹس نے اس پر بات ضرور کیا تو یہ اس کی خبر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں امام علی ملٹری بیسز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک کہنے کو تو ملٹری بیسز ہے یہاں ایرانیان ملٹری ڈیپلائیڈ ہوتی ہے اسی ایزا ملٹری اس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہاں میزائل کمپلیکس اینڈ ڈرون کمپلیکس موجود ہے ان کے ڈرون بنائے جاتے ہیں اور میزائلز کو منفیکچر کیا جاتا ہے یہاں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں وہ کروز میزائلز اور روکٹس کو بنائے جاتا ہے امام علی بیسز پر جن کو بعد میں مختلف جو پروکسیز ہوتی ہیں عراق، سیریا اور پیلسٹائن میں انہیں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہاؤسی باغیوں کو جب ایران اسلحہ پروائیڈ کرتا تھا تو کہا جاتا ہے امام علی بیس کے ہی ٹرانزٹ روٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان تک اسلحہ پہنچایا جاتا تھا اس کے نقشے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کس جگہ موجود بہت سے لوگ اسے کنفیوز کر رہے تھے عراق میں یہ کوئی موجود ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ عراق میں موجود نہیں ہے بلکہ یہ عراق کے بارڈر کے بلکل ساتھ ہی موجود ہے ایران کا مغربی حصے میں امام علی بیس موجود ہے اور یہ اس کے بلکل ساتھ ہی آپ کو عراق کا بارڈر لگا ہوا نظر آئے گا اور اس کے جنوب میں آ جائیں تو قویت موجود ہے یہ بیس اتنی زیادہ آہم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ ایران کو ایک ٹرانزٹ روٹ پروائیڈ کرتی تھی کیونکہ ایران نے یہ اسلحہ پروائیڈ کرنا ہوتا تھا مختلف تنظیموں کو میڈل ایسٹ میں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ائر بیس یا ایسی جگہ چاہیئے تھی جس کا ڈیفنس بھی مضبوط ہو اور وہ ایک آپ کے بورڈر کے ساتھ بھی لگتی ہو تو اس کے لیے امام علی بیس کے بارے میں ازرائیلی حکام یہ کہتے ہیں کہ اس سے ملٹری بیس کو ایران ایران مختلف تنظیموں کو اسلحہ پروائیڈ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور اس کی ڈیفنس سے جب ایران مطمئن تھا تو انہوں نے یہاں بقاعدہ میزائل کمپلیکسی بھی بنا لیے اور سب کچھ اس سے پہلے بھی دوہزار داس میں ایک مسٹریریس پرسرار قسم کا دھماکہ ہوا تھا جس میں تئیس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اب چوبیس سے چھبیس سپٹمبر کے دران امام علی بیس پر یہ حملہ ہوا ہے اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی نوئیت کیا تھی کیا اس کے پیچھے ابھی تک ایرانین انٹیلیجنس پتہ لگوا پائیے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ کچھ بھی ابھی پتہ نہیں ہے بس اتنا پتہ ہے کہ وہاں ایک مسٹریریس بلاسٹ یا ایک سے زیادہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور معاملہ پھر یہی نہیں رکتا دوستو بلکہ چھبیس سپٹمبر کو اس خبر کے آنے کے بعد اٹھائی سپٹمبر کو نیرو بیٹری کمپلیکس پر ایک اور دھماکہ ہوتا ہے این آئی آر یو بیٹری کمپلیکس تہران میں موجود ہے ایران کے دارل حکومت میں اور یہ بیٹری کمپلیکس بنائے طور پر ایرانین ملٹری کے لیے ایرانین آئی 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 جی سی کے لیے مختلف قسم کے کمپوننٹس بناتا ہے اور سونے پر سواگا یہ ہے بیٹری کمپلیکس میں جو دھماکہ ہوتا ہے اس کی خبر اور اسرائیلی اکاؤنٹ دیتے ہیں اور نہ صرف وہ خبر دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ڈیٹیلز ہیں اس بیٹری کمپلیکس کی وہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ جو ریسن واقعات ہوئے ہیں ان کی کڑیاں ملائی جائیں تو ان کے بیچے آپ کو اسرائیل ہی نظر آئے گا مطلب کہ 26 سپٹمبر کو ایک بڑی میزائل فیکٹری پر دھماکہ ہوتا ہے اسے حملے کی شکل بھی دی جاتی ہے بہرحال وہاں ایک چیز ہمیں ایران کا انٹیلیجنس فیلیر اور ایرانیین ملٹری کے دیفنس سسٹمز کا فیلیر نظر آتا ہے یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کرتے ہوئے وہاں کچھ مسحب کروایا پھر 28 سپٹمبر کو ایران کے دارلکومت میں ایک بیٹری کمپلیکس پر سیم اسی طرح کا حملہ یا دھماکہ ہوتا ہے اور اس کو اسرائیلی کاؤنٹس شائع کرتے ہیں پاکستان کے لیے یہ زیادہ کنسرن اس ویلیہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی بقاعدہ آپ کو بہت سے ملٹری کمپلیکسز نظر آئیں گے جیسا کہ پی ایزی کامرا ہے اسی کے ساتھ ائر ویپن کمپلیکس ہے پھر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسل آئے یہ تو وہ ملٹری کمپنیز ہیں جس کا ہمیں بھی پتا ہے اور یہ اپنا کام کرتی ہیں اور بڑے پیمانے پر آپ کو ہی نظر آئیں گے لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دوسرے ملٹری کمپلیکس بھی ہوتے ہیں جو انہی کمپنیز سے لیٹڈ مختلف پرزے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ملٹری بیسز ہوتی ہیں جہاں مختلف قسم کے کونفیڈنشل یا سیکرٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر چلا جاتا ہے اور ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی آپ کو میں سمپل سی مثال دوں تو پاکستان کا نیوکلئر پروگرام یہ بھی شروع میں بلکل ہی کونفیڈنشل اور سیکرٹ پروگرام تھا باہر بھی اس کی کسی کو بھینک تک نہیں تھی کہ پاکستان کو نیوکلئر پروگرام پر کام کر رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کا جب دنیا میں پتہ لگا تو اس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے انڈیا اور ازرائیل نے اپنے ایور فائٹر جیٹس کو بھی کشمیر میں فیڈل کر دیا تھا لیکن ایران کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے ایک چیز اور بھی یہا کہ انٹیلیجنس کوورٹ آپریشن کیا جا سکتے ہیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اپنے ایجنس کے ذریعے اس طرح کی آپریشن کیا جا سکتے ہیں کہ آپ کے ان ملٹری بیسز پر کچھ میس ہیپس کروائے جا سکیں اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات کروائے جا سکیں جس سے آپ کا نقصان ہو یا اس ملٹری کمپلیکس کو نقصان پہنچے اس کے لیے آپ کا جو انٹیلیجنس ڈیفنس نیٹورک ہے وہ انتہائی زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ اس انٹیلیجنس نیٹورک کو کوئی بھی پینٹریٹ کر کے باہر سے نہ آسکے اور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے سو یہ تیکنلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ